نمسکار دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پہ دوستو آج ہم بات کریں گے انڈیا کی ہائپرسونک مسائل کے بارے میں یہ کب تک آ سکتی ہے اور کتنی جلدی تیار ہو سکتی ہے اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو انڈیا ایک ائر بریدنگ ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل آنے والے کچھ ہی سالوں کے اندر تیار کر لے گا یہ ایک ڈیکیڈ کے اندر ہو جائے گا یہ بات رکھی گی ایک ورکشوپ کے دوران جو سپیشلی چیلنجیز ان ائر بریدنگ ہائپرسونک ٹیکنالوجی کے اوپر ہوئی تھی انڈیا کے اندر ہی اور اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ دو اجار پچاس تک افورڈیبل ہائپرسونک پلین آ جائیں گے جس سے نئی دلی سے نیو یورک کے بیچ میں یاترہ کےول دو گھنٹوں میں پوسیبل ہو پائے گی وہاں بتایا گیا کہ پہلے بہت سی کمپلیکسٹیز تھی سپیشلی اس طرح کا میٹیریل لانے کے لیے جو اتنا زیادہ پریشر سہن کر سکے لگ بگ اور اتنا زیادہ ٹیمپریچر بھی سہن کر سکے لگ بگ اٹھارہ سو ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر لیکن ویگیانکوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ سیکنڈ کے لیے ہائپرسونک وہیکل کو فلائی کروایا جا سکا ہے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے کےول کچھ سیکنڈ کے لیے اور ڈی آر ڈی آل کے سورسز کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کے اوپر بہت سا پیسہ کھرچ کیا گیا ہے اور چیلنج کےول یہ نہیں ہے کہ ایسا میٹیریل ڈھونڈا جائے جو اتنا ٹیمپریچر سہن کر سکے بلکہ یہ وہیکل افورڈیبل بھی ہونا چاہیے ملٹری ہارڈویر کے تحت اور پبلک ٹرانسپورٹیشن کے تحت دوستو ڈی ایم مارل � اوپر ریسرچ کی ہے اور ہائپرسونک ٹیکنالوجی ہمیشہ سے ہی نیش ایریہ رہی ہیں یہ کیول کچھ ایک پریفرڈ انسٹیٹیوشن کے دوارہ پوری دنیا کے اندر ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور ہائپرسونک ویپن ساؤنڈ کی سپیڈ سے پانچ گناہ جادہ سپیڈ پہ ٹریول کرتے ہیں اور انہیں ٹریڈیشنل بیلیسٹک میسائل سے ڈسٹنگویش یعنی الگ کیا جا سکتا ہے سپیشلی ان کی منور کرنے کی ایبیلیٹی اور اور ان کی لو ایلٹیٹوڈ پہ اوپریٹ کرنے کی ایبیلیٹی کے کارن اور انہیں اس طرح سے ڈیزائن بھی کیا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے انٹرسیپٹ نئے ہو سکے کسی بھی طرح کا ڈیفینس سسٹم یا مسائل ڈیفینس سسٹم جو آج کی ڈیٹ میں ایکجسٹ کرتا ہے انہیں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اگر بھارت کے پاس یہ ہائپرسونک کیپیبلٹی آ جاتی ہے تو اس سے ہمیں بہت سے اپشن ملیں گے ہم ڈائریکٹلی سی کے اند شپس کو سٹرائک کر سکیں گے اور انہیں پوری طرح ڈوبو سکیں گے ایشور پہ بھی فورسز کو ہم کل کر سکیں گے اس کے علاوہ کمانڈ فنکشن جس کے اندر فورس پوسچر کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں بھی ہم اس کا استعمال کر سکیں گے ابھی اگر ڈیسٹینس کے حساب سے انڈیا کی کیپیبلٹی دیکھی جائے تو انڈیا کی رینج بہت اچھی ہے اور اسے اور بھی بڑھایا جا سکتا ہے سپیشلی مسائل کے نرمان کے اندر اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں سب سونک کیپیبلٹی تو اس میں بھی انڈیا نے مہارت حاصل کر رہی ہے لیکن اب انڈیا کو ہائفر سونک کے اوپر اس کے اندر مہارت حاصل کرنی ہے سپیشلی تھریٹ سینریو کو دیکھتے ہوئے اور یہ ویپن بہت ہی سگنیفیکنٹ ہوگا بینیفٹ کے حساب سے اگر ہمیں کسی ٹیروریسٹ ایریا کے اندر کسی پرٹیکولر لوکیشن کے اوپر بھی اٹیک کرنا ہے یا پھر اگر اینیمی کے ویپن بہت ہی وائٹل ہے اس کی انسٹالیشن ایسی ہے اور ایک ب� ریڈ کی وجہ سے ٹائم ڈیفرینس اتنا کم ہو جائے گا اس کی اٹیک کا نورملی جو پوسیبل نہیں ہے ایون اینیمی کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا کہ وہ ری پوزیشن کر سکیں یا پھر اپنے آپ کو کور دے سکیں حالانکہ دوستو اب انڈیا بھی چونکہ ہائپر سونک گلائیڈ وہیکل کے پروگرام کے اندر شامل ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ہم نے ابھی ایک دو سال پہلے بھی اس کا ایک پرکشن کیا تھا جس میں ہمیں پوری سفلتہ نہیں ملی لیکن کچھ ایک سفلتہ ملی کچھ سیکنڈ کے لیے ہم وہ چیز حاصل کر پائے اس کے اوپر آگے بھی کام چل رہا ہے دو آجار پچاس تک جیسے کی کہا جا رہا ہے ہائپر سونک وہیکل آ جائیں گے اور اس کے اندر ہمن بھی فلائی کر سکے گا تو ایسے میں انڈیا کے پاس بھی یہ capability آئے گی کیونکہ اس کے اوپر کام چل رہا ہے وہیں چائنا کی بات کریں تو چائنا ہمارے سے تھوڑا سا آگے ہے لیکن اس کی چیزیں کتنی افیکٹیو ہوتی ہے یہ کچھ کہا نہیں جا سک تا کیول وہ دکھاوا زیادہ کرتا ہے لیکن ہمیں اپنے پروگرام کو دیکھنا ہوگا اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ اسی ڈیکیڈ کے اندر انڈیا کے پاس آئیپر سونک ٹیکنالوجی آ جائے گی اور اس کا اب وہ ہے چاہے مسائل کے روپ میں استعمال کرے یا کسی انیہ روپ پہ وہ دیکھا جائے گا لیکن یہ ٹیکنالوجی جرور انڈیا کے پاس ہوگی دھنیاوات جائند